بھلا کیا لے سکیں گے جائزہ انوار کا دور تک پھیلا ہوا ہے دائرہ انوار کا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسولہ اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطائلین وصحابتہ اکرمین الافضلین اجمعین ومن تبعہم وبالاہم الى یوم الدین اما بعد السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم نعزلین کرام ہندوستان کی سرزمین میں بالخصوص حجر باردکن کی سرزمین کو اللہ بارک و تعالی نے یشرف اور فزیلت عطا کیا ہے کہ ہیدرابیت اکرم کے سرزمین پر کئی اولیاء اللہ گزرے ہیں کئی علماء اکرام گزرے ہیں کئی بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو دین کی خدمت کے لئے وقف کر دیا خدمت خط کے لئے وقف کر دیا اللہ کے دین کی تجدید اور دین کے اشیاء کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ان تمام بزرگان دین اولیاء اللہ کے درمیان ہمارے لئے قابل فخر اور قابل ذکر جو ہستی ہے وہ شیخ الاسلام عارف بللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علی کی ذات گرامی ہیں آپ بانی جامعہ نظامیہ ہیں تقریباً آگ سے ڈیڑھ سو سال قبر بارہ سو بیانوے ہجری میں ہیدرابیت دکھن کی سرزمین پر آپ نے جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی ڈیڑھ سو سال ہونے کو ہے اس جامعہ سے لاکھوں ہزاروں علماء کرام نکلے ہیں جو ساری دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف گوشوں میں اپنے اپنے طور پر دین کی خدمت کا کام انجام دے رہی ہیں یہ مہینہ چونکہ جماعت الولہ کا مہینہ ہے اور جماعت الولہ کے آخر میں انتیس جماعت الولہ کو بانی جامعہ نظامیہ شرف الاسلام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علی کا بسال اقدس ہوا ہے آپ کا عوصر شریف جامعہ نظامیہ میں انتیس جماعت الولہ کو منایا جاتا ہے اسی موقع پر جامعہ نظامیہ کا سالانہ جلسہ دستروندی بھی مناقید ہوتا ہے میں چونکہ جامعہ نظامیہ کا ایک ادنا سا طالب ہوں لہٰذا یہ میرا فرض ہے کہ بانی جامعہ نظامیہ شرف الاسلام کے مطالب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کون تھے کیا تھے آپ کے خدمات کیا کیا تھے تو اسی مناسبت سے آپ کی سیرت تیبہ پر مشتمل یہ سلسل وار کفتگو کا آغاز کیا گیا ہے سیرت شرف الاسلام رحمت اللہ علی کے نام سے یہ اس کی پہلے قسط ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ جتنے بھی قصطوں میں ممکن ہو سکے گا بانی جامعہ نظام شرف الاسلام امام محمد انوار اللہ فارد الرحمت اللہ علی کے زندگی کے اہم پہلوں کو اور آپ کے تجدیدی اور علمی کارناموں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا ظاہر سی بات ہے ساری زندگی کا ہم احادہ نہیں کر سکتے جو ہمارے لئے ضروری ہے اور اہم ہے اس من پر روش میں ڈالی جائے گی ان سلسلے بار مفتبو کے اندر بانی جامعہ نظام شرف الاسلام کے حالات زندگی پر آپ کی سیرت پر کئی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں سب سے پہلی کتاب خود بانی جامعہ نظامہ کے شاگرد اور آپ کے خلیفہ مولانا مفتی رکن الدین صاحب جبلاہ رحمد اللہ علی نے لکھی مطلعہ الانوار کے نام سے یہ دیکھئے کتاب آپ کو سامنے ہیں مطلعہ الانوار مولانا مفتی رکن الدین صاحب رحمد اللہ علی یہ بانی جامعہ نظامہ کے شاگرد تھے خلیفہ تھے اور جامعہ نظامہ کے دارالفتہ کے سب سے پہلے مفتی تھے اور آپ کے دیئے ہوئے آپ نے جو فتاوہ دیئے ہیں ان فتاوہ کو جمع کیا گیا اور فتاوہ نظامیہ کے نام سے وہ شائع شدہ ہے جامعہ نظامہ میں وہ دستیاب ہے پھر زیسہ زیسہ دور گزرتے گئے دن گزرتے گئے بانی جامعہ کے سیرت پر اور کام ہوتا گیا کئی لوگوں نے آپ کی سیرت مبارکہ پر کلم اٹھایا ہے معارف الانوار کے نام سے کتاب آپ کو سیرت پر موجود ہے انوار الانوار کے نام سے دو حصوں میں بانی جامعہ کے سیرت پر کتاب موجود ہے اسی طرح بانی جامعہ کے آقائی و آفکار پر صیرت کی آپ کی کتاب موجود ہے عربی زبان کی جب ہم بات کریں گے تو ایک کتاب عربی زبان میں حضرت شرخ الحدیث مولانا خضر شریف صلی اللہ رحمت اللہ تعالی کے اہلیہ میں عربی زبان میں ایک زخیم کتاب رکھی ہے بانی جامعہ نظامعہ کی صیرت پر آپ کے تجدیری کارانوں پر اسی طرح مولانا جلال رضا صاحب جو جامعہ نظامعہ کے فارغ انہوں نے جامعہ نظامعہ کے جو بانی ہے شکل اسلام آپ کی صیرت مبارکہ پر عربی زبان میں ایک زخیم کتاب مردب کی ہے غرض کے بانی جامعہ کے صیرت پر کئی کتابیں رکھی گئی ہیں لیکن ان تمام کتابوں کا جو مدار تھا جو ماخذ اور مصدر تھا وہ یہ کتاب مطلع الانوار تھی جو مولانا مزتر اپن الدین صاحب تبلا رحمت اللہ رکھی ہے چنانچہ ہم اس سلسلے میں مطلع الانوار ہی سے آپ کے سامنے بانے جانعہ کے حوال زندگی رکھیں گے جہاں ضرور محسوس ہوگی دیگر کتابوں سے بھی ہم استغادہ کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں بانی جامعہ نظامعہ شکل اسلام عارف بللہ محمد انوار اللہ فارغ بلحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی کو آپ کا نام محمد انوار اللہ ہے اور آپ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فارغ کے عاظم رضی اللہ علیہ کے نسل سے ہیں فارغ کے عاظم رضی اللہ علیہ کے اسلام قبول کرنے والے حضرات میں چالیس میں نمبر پر آتے ہیں اسی طرح آپ کی نسل میں آپ کے اولاد میں چالیس میں نمبر پر مولانا انوار اللہ فارغ کے احمد اللہ علیہ بانی جامعہ نظامعہ دشریف لائے ہیں یہ ایک کچھ لئے اتفاق ہے تو اسی لئے آپ کو فارغ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ فارغ عاظم رضی اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں سلسلے نسل بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں محمد انوار اللہ بن ابو محمد شجاع الدین بن قاضی سراج الدین بن بدر الدین بن برہان الدین بن سراج الدین بن تاج الدین بن قاضی عبد الملک بن تاج الدین بن قاضی محمد قبیر الدین بن قاضی محمد بن قاضی قبیر بن قاضی محمد بن قاضی احمد بن قاضی محمد بن يوسف بن زین العابدین بن نور الدین بن شمس الدین بن شریف تہا بن شدد تہا بن اسحاق بن مسعود بن بدر الدین بن سليمان بن شعید بن احمد بن محمد بن يوسف بن شهابد الدین الملقب بفرخ شاقابلی بن شیخ اسحاق بن شیخ مسعود بن عبدالله اصغر بن عبدالله اکبر بن ابو الفتح بن اسحاق بن ابراہیم یہ تو آپ کا آبائی سلسلہ تھا والدہ ماجدہ کی طرف شبیعہ فارغ بن نصر ہے وہ اس طرح کے جو آپ کے نانا ہے محمد سعید اللہ شاہد رحمت اللہ علیہ ان کا اثر یہ ہے قاضی محمد سعید اللہ بن قاضی عزیز اللہ بن قاضی عبدالقادر بن قاضی مراد بن قاضی علی بن قاضی محمود بن قاضی محمد قبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ جو قاضی محمد کبیر الدین ہے آپ کے والدہ ماجدہ کے نصب میں یہ قاضی محمد کبیر الدین آپ کے آبائی نصب میں نبے نمبر پر ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی دونوں گی بھی طرف سے بانی جامع نظام فاروقی نصب ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں ہے یہ تو آپ کا نصب نامہ ہو گیا آپ کے خاندان کے اندر آپ کے نصب میں اوپر ایک نام کا ذکر ہوا فروخ شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کا یہ کون ہے یہ افغانستان میں جو کابول ہے یہ وہاں کے بڑے عمرہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا آپ ہندوستان آکر آباد ہو گئے ہندوستان کے اندر آپ کے اولاد جب آگے پھیلنے لگی تو آپ کے اولاد میں ہندوستان کے سرزمین پر حضرت خاضہ فرید الدین دنجشکر رحمت اللہ علیہ یعنی فروخ شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کے اولاد میں سے تین ہستیاں برسغیر پاکوہ ہندوستان کی سرزمین پر بڑی مشہور ہوئی ہیں ایک خاضہ فرید الدین شکر گنج یا گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک حضرت سلیدنا مجددی رحمت اللہ علیہ اور ایک عدربہ دکن کے سرزمین پر تو یہ آپ کا خاندانی ہاں پس منظر تھا اس پہلے قسط کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اگلی قسط میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے والد مجد کے احوال زندگی پر کچھ نظر ڈالی جائے گی پھر اس کے بعد آپ کا تذکرہ ہم آگے بڑھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تقول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَا الْبَرَاغِ الْمُبِي